ان کیا جو ناقابل واتسی وہ تعاون تھا لوگوں نے نیکی سمجھ کے اور یہ یہاں پہنچ آئے ہب اللہ کا کرم ہے اور یہ ان کا حج مکمل ہو گیا دیکھیں یہ ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم لوگ کروڑوں کے ساب ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہے اور ہم بس وہ جہنم کے لیے وہ پیسہ رکھتے ہیں وہ سود پہ ہم فیف دیپازٹ کراتے ہیں ہمیں شوق ہی نہیں تڑپ ہی نہیں جب تک ہم اللہ سے معافی نہ مانگیں اللہ بھی معافی اس طرح نہیں کوئی مانگتا ہے تو تب ہوتا ہے ان کا شوق دیکھیں کہ کوئی روزگار نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے پندرہ سال لگے انہیں تھوڑا تھوڑا پیسہ جوڑتے جوڑتے اور بلاخر یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ ان کے صدقے سب کا اللہ تعالی حج مبرور کے طور پر ہم سب کا حج قبول فرمایا چونکہ ہم تو مال و دولت والے ہیں ہم پہ تو حج فرض تھا لیکن ان پہ فرض نے ان کی ایک تڑپ تھی کہ ایک بار وہاں حاضری ہو جائے بے شک موت ہو جائے تو یہ ہمارے لیے بڑا یہ قابلہ ہو رہا ہے یہ معاملہ یہ مالدار لوگوں کے لیے کہ ان لوگوں کا تڑپ دیکھیں ان لوگوں کا شوق ہے یہ ان کے ایک بھائی سے جن کو میں جانتا تھا انہوں نے آکے گاڑی پہ بٹھایا کہ جی یہ آپ کے سپورد ہیں چونکہ یہ نہیں جانتے پہلی بار جا رہے ہیں ان کی سماعت میں بھی فرق کال بھی نہیں سنتے نظر میں بھی پرابلم ہے تو میں اپنی امارت سے ان کی ایسے آج پکڑتا حرم شریح میں جاتا وہاں سے پکڑتا ہے اور یہی صورت آلی ہی ہماری ادھر رمی آگے پیچھے تو اللہ مجھے بھی اس کا آج رتا فرمایا میں بڑی شوق سے میں ان کو یہ امارت کے طور پر میں نے ساتھ رکھی سر ایک بات اور بتائیے کہ آپ نے ادھر بیلڈنگ میں بیلڈنگ 35 میں ان کے لیے کیا کیا بیلڈنگ میں ان کے لیے تھوڑا مسئلہ وہ تھا وہ قربانی چونکہ وہ ان کے پاس پیسہ غیرہ نہیں تھا تو جب میں نے ان کی بات سنی تو میں نے آپ کے ساتھ شیر کیا دو چار اور لوگوں کے ساتھ شیر کیا لوگوں نے بہت جوش و خروش سے وہ قربانی کے پیسے جمع کر کے دیئے اور ان کی وہ قربانی ہو گئی اللہ تعالیٰ ان کو اس کا عجر عظیم عطا فرمایا میں تو یہ وسوق سے کہتا ہوں کہ شاید ہمارا ہاتھ جو ہے اس شخص کی وجہ سے قبول ہوا چونکہ یہ تڑپ دیا ہم تو پیسے والے لوگ ہیں تڑپ اس کو کہتے ہیں دوستو یہ بہت انسپائریشنل سٹوری ہے اور یہ ہے چودری مونیر صاحب نے بہت اچھے طریقے سے بتایا کہ ان کی تڑپ انتہائی دوسرے لوگوں کے لیے انتہائی انسپائریشنل سٹوری ہے اسی وجہ سے میں نے اسے ریکارڈ دیا بہت شکریہ چودری مونیر صاحب اور اس بندے کا نام میں بول گیا اس کا نام سلطان محمود مزفر آباد ازاد کسیل گری دو بٹا مزفر آباد ازاد کشمیر گری دو بٹا اور یہ ساندھی جو ہے نا یہ یہ بھی مزفر آباد کے یہ مزفر آباد یہ تو میرا کزن ہے مکشاق احمد مرکز دوسرے کام میں تایا ابھی میرا ساتھ آیا اور یہ مارا بھائی نے حج کیا اللہ اکس کی قبول کرے بہت زبردست کام کیا ہے اس نے بہت زبردست کام کیا ہے بہت زبردست کام کیا ہے